رحمان الرحیم نام دون نسلی اللہ رسول کریم میں جناب محترم ڈپٹی کمیشنل نوید خان چترال جناب محترم ولی خان اسسسٹن کمیشنل چترال اس کے علاوہ آپ کی جہاں پر انتظامیہ ہے چترال کی مولانا عبد الرحمن جو کہ جے یو آئی چترال کے امیر ہیں ایم پی اے ممبر پروینشل اسیمبلی ہدایت الرحمن مولانا عبد السمی جناب محترم کاری جمال ناصر جناب وقار وقار اخنزادہ میڈیا کے نمائندگان دیگر سیاسی و سماجی قیادت اور میرے انتہائی موزز اور محترم جناب انام میمن صاحب جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہمارے اس پورے راشن کی تقسیم اور باقی معاملات کے اندر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور جو آپ درد دل رکھتے ہیں میں اس کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہمارے محترم اسسسٹن کمیشنر چتران صاحب جنہوں نے ذاتی دل سے دلچسپی دی اور ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر ہماری مدد کی میں آپ دونوں حضرات کے لئے خصوصی اور باقی جو ہمارے محترم دوست ہیں ہمارے ایم پی حضرات ہیں ہمارے امیر ہیں ان کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے جہاں پر یہ جو تقسیم کا کام ہو چکا ہے اس نے بڑا برپور کردار ادا کیا اور ابھی یہ تقسیم چلے گی انشاءاللہ میں نے ابھی اوٹ رنگ منگوائے ہیں جو الحمدللہ آج بھی انلوڈ ہو رہے تھے میرے پاس جناب محترم ہدایت الرحمن صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب اور ان کا وفد اسلام آباد میں آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے رمضان میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں کہا تھا کہ ہمیں پندرہ سو لوگوں کا راشن چاہیے چترال کے لیے میں نے اسی وقت ان کا ان کو ہزار ٹوکن میں نے اسی وقت دیا پھر اس کو پڑھایا پانچ سو ٹوکن ان کو پشاور سے بلا کر دیا پندرہ سو دیا کہ پندرہ سو لوگوں کو راشن ہم دیں گے چترال میں لیکن جب یہاں پر تقسیم شروع ہوئی اور ہمارے انتہائی محترم جناب مپشر صاحب جو ہماری ٹیم کے لیڈر تھے جہاں پر موجود تھے انتہائی ایماندار انتہائی اچھے انسان انتہائی شریف انسان ہمارے بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح ان کی طرف سے جب یہ ریپورٹیں آنے شروع ہوئی کہ چترال میں جو اس وقت حالات ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے جو کرونا کے مسائل پیدا ہوئے اور لوگوں کی معاشی بدحالی کے حوالے سے جب انہوں نے ریپورٹیں ہمیں دینی شروع کی تو ہم اس راشن کو پڑھاتے گئے جہاں تک کہ اس وقت تک پانچ ہزار سے زیادہ راشن چترال میں انلوڈ ہو چکا ہے اور اس میں سے زیادہ تر تقسیم ہوا لیکن اس کے باوجود ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتہ میں یہ تقسیم پورے چترال میں جاری رہے گی جب ہم نے یہ راشن کے بارے میں سوچا کہ ہمیں یہ راشن کیا دینا چاہیے تو ہم نے آپس میں مشرہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہم ایسی چیزیں دیں گے جو لوگوں کی گھروں میں کام آئے لوگوں کی جو ذاتی ضروریات ہے وہ سے پوری ہو یا اس میں اس کی کمی آسکے جو ان کی ضروریات ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دس کلو چاول دیں گے پانچ کلو چنے کی دال دیں گے پانچ کلو قابلی چنے دیں گے یعنی دس کلو دالوں کا ایک تھیلہ دیں گے بیس کلو آٹا دیں گے پانچ کلو گی دیں گے میرچے اور نمک تو سب کے پاس ہوتی ہیں اس میں نہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور نہ لوگوں کو اس کے اندر ہم مسائل بنائے کہ اس میں نمک ہے اس میں میرچ ہے اس میں چینی ہے اس میں یہ ہے اس میں چائے کی پتی ہے چائے کی پتی ضروری نہیں ہے ضروری پیٹ کا پھرنا ہے یہ تقسیم الحمدللہ چترال سے لے کے بلوچستان کے علاقے کلات کوئٹہ خران کے علاقے دیرہ غازی خان میہ والی دیرہ اسمائل خان لکی مروت مردان پشاور نشیرہ حسن عبدال حریپور عبداباد حویلیہ منسیرہ بڑگرام علائی تورغر شانگلہ کوئستان کے علاقے پالس بٹیڑا دوبیر پٹن دازو ہربن شتیال دیامر کے علاقے تانگیر دارین چلاس گلکت کے جتے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان سب ڈسٹرکٹ کے اندر اس ساری چیز سے پہلاتر ہوگے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے ہم نے صرف انسانیت دیکھنی ہے انسان ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے جمعیت علماء اسلام میں ہونا بلکل ضروری نہیں ہے خوصیم لگنور میں ہونا بلکل ضروری نہیں ہے پیپرز پارٹی میں ہونا بلکل ضروری نہیں ہے انسانیت انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تخلیق دیا ہے اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے اپنی ماں جو اپنے بچے کو پیار کرتی ہے اور جتنا پیار کرتی ہے بہتر ماں مل کے اتنا پیار نہیں کرتی جتنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے میری نظر میں کوئی شیعہ نہیں ہے کوئی آغا خانی نہیں ہے کوئی اہل سنت نہیں ہے کوئی شخص کسی پارٹی سے بھی ہے میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرے لئے اہمیت ایک ہی چیز رکھتی ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا حق ہے یہ پاکستانی ہے ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرنا محبت کا سلوک کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کو نبا رہے ہیں ہر چیز سے پہلا تر ہو کہ یہ میرا پیغام ہے اور یہ میرا پیغام ہر اس خلور سے پاکستان کے کونے کونے تک دنیا کے کونے کونے تک یہی جائے گا کہ ہم انسان سے محبت کرتے ہیں انسانیت سے محبت کرتے ہیں ہماری نظر میں کوئی سیاست نہیں ہے اور ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنی مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں نہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ جہاں پر سیاست کے حوالے سے تقسیم ہوئی میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا میری نگاہ میں صرف اور صرف انسان ایک ایسا انسان جس کی ضرورت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے ہمیں اللہ کی مخلوق کی ملت کرنی ہے ہمیں اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنی ہے آج اس فورم سے میں یہ اعلام کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے ووٹ ہیں آپ کے اپنے معاملات ہیں میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے میری ایک غرض ہے اور وہ ہے انسانیت انسان جو مستحق ہے جس کی ضرورت ہے چاہے وہ افریقہ کا انسان ہے چاہے وہ روہنگیا کا انسان ہے چاہے وہ شام کا انسان ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا کسی بھی جگہ کا انسان ہے ہمارے لئے محترم ہے ہم نے اس کی منت کرنی ہے ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے یہی میرا موٹیم ہے یہی میری سوچ ہے اور اسی سوچ کو لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں آج بھی اس وقت ہر جگہ پر ہماری تقسیم چل رہی ہے اس ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے اور میرا میرے اپنے لوگوں کو اور ہمارے ورکرز ہمارے والنٹیرز میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان کو یہی پیغام ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے خدا کے واسطے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے پاکستان پاکستان ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ ہمارے سر کا تاج ہے یہ ہماری عزت ہے اس پاکستان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے یہ پاکستان خون کی اندرکیوں پہ بنایا ہے اس پہ ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اس فوج کی حفاظت کرنی ہے یہ ہمارے فوج کے ہمارے فوجی بھائی جو چوبیس چوبیس گھنٹے ہماری حفاظت کرتے ہیں مورڈرز پہ اپنی جانے قربان کرتے ہیں میری اور میرے خاندان کی جانے ان پر قربان ہمیں ان کی عزت کرنی ہے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے پاکستان 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 معاشی بدالی کا شکار ہے یہ معاشی بدالی کا شکار کیوں ہے کیا پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میں حرام رہ جاتا ہوں یہ خوبصورت مادیاں یہ خوبصورت پہاڑ یہ سونے کے امبار جو ان پہاڑوں میں تفن ہے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس خطے میں ہمیں عطا کیا ہے جہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن آج میری ماں میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ معاشی بدالی کا شکار ہیں یہ کیوں ہیں یہ صرف اور صرف ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے آج اگر ہم اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور اس چیز کو سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالی کو جواب دے ہونا ہے ایک ایک پیسے کا جواب دے نہ ہے ایک ایک فیصلے کا جواب دے نہ ہے اگر اگر آج اس سوچ کے ساتھ ہم اس مل کو چرائیں تو اس مل پہ تلہا محمود غریبوں کو ٹھونڈے گا نہیں ملیں گے مل مل بنا رہے کے لیے ہمارے بدربوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب پایا تکمیم تک پہنچے گا انشاءاللہ میں آپ لوگ کا زیادہ وقت دنوں گا میں آج اس جترال کے علاقے میں پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ مخاطب ہو میں چاہتا ہوں کہ میرے حوالے سے ایک ایسا پیغام جو میری شخصیت کی اکاسی کرتا ہو وہ پیغام ہر جگہ میں جائے اور اس پیغام کی وجہ سے میں نے آپ سے اپنے دل کی باتیں کی میں آخر میں اپنے حضرات ساتھ ہمارے جو محترم ساتھی جہاں پر مجود ہیں ایک سب کا ایک بار اور شکریہ دا کرتا ہوں اور اجازت لوں گا کہ آخر میں ایک دعا کرائے اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جائے یہ راشن آپ سب کا ہو چکا ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں جائے پاکستان کے لیے دعا کریں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں میرے اللہ ہماری مغفرت کریں ہمیں دنیا میں بھی عزت دے ہمیں مرنے کے بعد بھی عزت دے ہمیں آخرت میں بھی عزت دے میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا اور معافی کا خواست کار ہو کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو یا میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پوچی ہو تو میں اس کے لئے آپ سے معذت خواہ وآخر ردانہ ان الحمدللہ رب العالمین